بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جید ریل ماں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آج کی جو لیکچر ویڈیو وہ ریلیٹڈ ہے نومنکلیچر آف ایتھر ایتھر ہومولوگو سریس جو ہم نومنکلیچر ڈسکرس کریں گے آج اس میں ہم سب سے پہلے اس کو کومن نیمنگ کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے آئیوپنگ نیمنگ کو سمجھیں گے تو نومنکلیچر آف ایتھر کومن نیمنگ کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اور اس کی جو کہیں کہ جنرل فارمولا ایتھر کا وہ کہا ہے کہ آپ اس میں اکسیجن جو ہے وہ دو الکائل کروپ سے کیا ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سیم بھی ہو سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں اکسیجن دو الکائل کروپ سے اٹیچ ہے اگر ہم اس کی نیمنگ کے بات کرتے ہیں مثال کے طور پر سی ایش تری او سی ایش تری ٹھیک ہے تو اس کا نام جو ہے کیونکہ دونوں سائٹ پر سیمیلر الکائل کروپس جو ہے وہ اٹیچ ہیں تو اب اس میں دونوں میتھائل ہیں تو اب اس میں نیمنگ کریں گے دائی میتھائل اور اینڈ میں آپ ساتھ میں کیا لیکھ دوگئے ایتھائل ٹھیک ہے اسی طرح نیکس اگزیمپل ہے آپ کے پاس سی ایش تری او سی ایش ترو سی ایش تری ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو ہوگا وہ آپ کے پاس آپ اس کو جو ہے وہ پیرنٹ الکائل کے طور پر نام دیں گے فرسٹ آپ منشن کریں گے میتھائل ٹھیک ہے میتھائل ایتھائل ٹھیک ایتھر ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے اس الکائل گروپ کو منشن کریں گے جس میں نمبر اف کارمن ایٹمز کی تعداد کیا ہوگی کام ہوگی اور جو بعد میں آپ منشن کریں گے جس میں نمبر اف کارمن ایٹمز کی تعداد کیا ہوگی وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں نمبر اف کارمن ایٹمز کی تعداد کام ہے یہاں دو ہیں اور یہاں پہ کتنے آپ کے پاس تین ہیں تو یہ آپ کے پاس ایتھائل پروپائل ایتھائل ٹھیک ہے نیکس ایزمبل ہے ہمارے پاس CH3 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 ٹھیک ہے اس میں جو کار بننے آپ کے پاس یہ کیا آپ کے پاس میتھائل اور اس کی اگر آپ شیپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس تینوما شیپ بن رہی اس طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے پاس کیا ہے CH3 اس کو اگر آپ یہاں دیکھیں اس طرح لکھ سیکھیں CH3 CHN CH3 اور یہ آپ کے پاس کہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ایسو پروپائل ایتھر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے کومنے میں کے نیکسٹ ایک مولکل کی ایک زیمپل لے دیتے ہیں بے ساتھ کے طور پر آپ کے پاس CH3 C CH3 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 and O and CH3 ٹھیک ہے تو یہ پورا گروپ جو آپ کے پاس پورا 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 پ جس میں کاربنگ کی تعداد کا اس کو آپ نے پہلے لکھا اور جس میں کاربنگ کی تعداد زیادہ اس کو آپ نے بات میں لکھا تو یہ آپ کی common naming ہے اب اب اگر آپ ان کی naming کریں ایوپک naming تو ایوپک naming ہم کس طرح کرتے ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں ایوپک naming کے لیے آپ آپ کے پاس جو R اور R گروپ ہے CH3 O CH2 CH3 تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو گروپ ہے آپ کے پاس یا اگر آپ اس کو parental gain کہیں it's a parental gain ٹھیک تو اس میں یہ جو گروپ ہوگا آپ کے پاس آپ اس کو کیا کہیں گے mythoxide ٹھیک ہے جس oxygen کے ساتھ جو smallest number of carbon atom attached ہوں گے وہ کیا ہوگا وہ alcoxy گروپ کے لائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ جو ہے یہ جو گروپ اگر فرس کے نام اس گروپ کو کہیں یہ گروپ کیا ہوگا alcoxy ٹھیک جس طرح ہم alcohol کے اندر OH گروپ hydroxy گروپ پہ آپ کے پاس اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس alcoxy گروپ کی پوزیشن بتانی ہوگی کہ یہ کس کارپنگ پہ اٹھا ہے چاہے تو اس کیس کے اندر آپ دیکھیں تو کارپن نمبر یہ 1 ہے اور یہ 2 ہے ٹھیک ہے methoxy 1 2 اتھے ٹھیک ہے تو کارپن نمبر 1 پہ اٹھے چاہے آپ 1 اس میں لکھ سکتے ہیں 1 methoxy اتھے اسے کے پاس نیکس ہیں آپ کے پاس ایکزیمپل CH3O CH CH3 and CH3 یہ آپ کے پاس longest chain ہے جس میں آپ کے پاس methoxy گروپ ہے 1 2 3 تو یہ کارپن نمبر 2 پہ 2 methoxy propane ٹھیک ہے یہ ایکزیمپل آپ کے پاس اس کے پاس next آپ کے پاس CH3 CH2 O CH3 CH2 CH3 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 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس longest chain ہو گئی ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ الکھوکسی گروپ ہے دو کارپن سے ہیں تو کارپن نمبر 1 ہے یہ 2 ہے 3 ہے 4 کارپن نمبر 2 پہ already methyl اٹیج ہے آپ کہیں گے 2 methyl 2 ایتھوکسی 2 کیونکہ 1 2 3 4 کارپن سے ہیں تو یہ بیوٹین ہونے ہیں 2 میتھائیل 2 ایتھوکسی بیوٹین ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی الکائل ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہوگا جو الکین گروپ ہوگئی اس پہ اٹیج ہوگا اس کا آپ او ایکس وائی ایتھو آپ الکاکزی کے طور پر آپ کیا لیں گے اس کو فنکشنل پر پلیں گے اب کچھ اور ایکزیمپل ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس ایک اور ایکزیمپل ہے سی ایس ٹی سی ایس ٹو او سی ایس ٹو این سی ایس ٹی تو اس کو آپ فنکشنل گروپ پر طور پر لے لیں تو یہ کیا ہوگا ایتھوکسی ایتھین ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس سی ایس ٹری او سی ایس ٹو سی ایس ٹو این سی ایس ٹری تو یہ کیا ہوگا میتھوکسی اور یہ کیا ہے تین کارپن پروپین ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس نومنکلیچر ایتھر 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 میں آپ کیا کریں گے جو جس آپ کارپن جو اکسیجن سیٹ ہے جب وہ الکاوکسی گروپ ہوگا اور اس کی پوزیشن آپ کو ساتھ میں منشن کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ اگر اس میں الکائل گروپس ہیں تو آپ ان کی بھی آپ کو کیا کرنے ہوگی پوزیشن ساتھ میں بتانی ہوگی اور کومن نیمنگ کے اندر کیا ہوگا جو سمالر گروپ ہوگا اس کا پہلے منشن کریں گے اور جو الکائل جو بڑھا ہوگا جس میں کارپن کی تعداد سیادہ ہوگی اس کا آپ بعد میں منشن کریں گے اور اینڈ میں جو ساتھ میں آپ ایتھر لکھیں گے اور یہ اس کی لئے کیا ہے کومن نیمنگے آپ اس کی اگزیمپل فردر فائف یر وغیر سے اور آپ کے ایکسرسائز ہے چپٹر ایٹ کے اندر اس کو سالف کرنے تھا کہ آپ کی پریکٹس ہو اور ان پوائنٹس کا اپنی یاد رکھنے تاکہ آپ اگزیم میں آپ کے پاس اس کا نومن کلیچر ہے تو آپ ایسی ڈیس کو کیا کرسکے آپ ٹائم کرسکے اپنی دعوم یاد رکھی گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حافظ